بسم اللہ الرحمن الرحیم رحمت اللہ علیہ کا واقعہ ہے کہ ان کے زمانے میں مہدی جو اموی خلیفہ تھا ان کے دربار میں ایک شخص آیا جو اللہ کی ذات سے انکار کرتا تھا اس نے کہا کہ میں نہیں مانتا کہ اللہ موجود ہے یہ کائنات طبی رفتار سے خود بخود بنی ہے اور خود ہی چل رہی ہے لوگ مر رہے ہیں اور پیدا ہو رہے ہیں وغیرہ وغیرہ یہ سب ایک طبی کارخانہ ہے اور کوئی بھی اس کا بنانے والا نہیں یہ اس کا دعویٰ تھا اور اس نے چیلنج کیا تھا کہ مسلمانوں میں سے جو سب سے بڑا عالم ہو اس کو میرے مقابلے میں لائے جائے تاکہ میں اس سے بحث کروں اور لوگ جو غلطی میں مبتلا ہیں اور اپنی طاقتوں کو خامخا ایک غیبی طاقت کے تابع کر دیا ہے جو سارے جہان کو چلا رہی ہے تو اس زمانے میں سب سے بڑے عالم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ تھے مہدی نے امام صاحب کے پاس آدمی بھیجا رات کا وقت تھا رات کو ہی خلیفہ کا دربار منقد ہوتا تھا آدمی بھیجا کہ وہ آ کر اس شخص سے بحث کریں اور اسے سمجھائیں اور راہ راست پر لائیں چنانچہ آدمی پہنچا بغداد میں ایک بہت بڑا دریاء ہے جس سے لوگ دجلہ کہتے ہیں اس کی ایک جانب شائع محلات تھے اور ایک جانب شہر تھا تو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دریاء کی دوسری جانب شہر میں رہتے تھے اس لیے دریاء پار کر کے آنا پڑتا تھا پیغام دینے والے نے کہا کہ اصل میں دربار میں ایک آدمی آیا ہے اور وہ دعویٰ کر رہا ہے کہ خدا کا کوئی وجود نہیں کائنات خود بخود چل رہی ہے آپ کو مناظرے کے لئے بولایا ہے امام صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اچھا آپ جا کر کہہ دیں کہ میں آ رہا ہوں وہ آدمی واپس گیا اور کہا کہ امام صاحب رحمت اللہ علیہ کو میں نے خبر کر دی ہے اور آپ آنے والے ہیں اب دربار لگا ہوا تھا خلیفہ امرا وزرا سب کے سب بیٹھے ہوئے تھے اور وہ شخص بھی بیٹھا ہوا تھا اور امام صاحب رحمت اللہ علیہ کا انتظار ہو رہا تھا مگر امام صاحب نہیں آئے رات کے بارہ بچ گئے مگر امام صاحب رحمت اللہ علیہ ابھی بھی غائب تھے اور شخص نے کہا کہ معلوم ہوتا ہے کہ امام صاحب رحمت اللہ علیہ ڈر گئے ہیں اور سمجھ گئے ہیں کہ کوئی بہت بڑا فلسفی آیا ہے میں اس سے نمٹ نہیں سکوں گا اس واسطے گھر میں چھپ کر بیٹھ گئے ہیں اور آپ یقین رکھیں کہ وہ نہیں آئیں گے میرے مقابلے میں کوئی نہیں آ سکتا اب خلیفہ وقت بھی پریشان درباری بھی حیران اور وہ شخص بیٹھا ہوا شیخی دکھا رہا تھا جب رات کا ایک بجا تو امام صاحب رحمت اللہ علیہ آپ اونچے دربار میں حاصل ہوئے خلیفہ وقت نے تعظیم کے جیسے علماء ربانی کی کی جاتی ہے تمام دربار کھڑا ہو گیا خلیفہ نے امام صاحب رحمت اللہ علیہ سے کہا کہ آپ اتنی دیر میں کیوں آئے ہیں آدمی رات کے آٹھ بجے بھیجا گیا تھا اور اب رات کا ایک بج گیا آخر اتنی تاخیر کی کیا وجہ پیش آئی شاہی حکم تھا اس کی تعمیل جلد ہونی چاہیے تھی نہ کہ اتنی دیر لگا دی جائے امام صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک عجیب و غریب حادثہ پیش آ گیا جس کی وجہ سے مجھے تیر ہو گئی آپ یقین کیجئے کہ عمر بھر میں میں نے ایسا واقعہ کبھی نہیں دیکھا تھا میں حیران ہوں کہ کیا کسہ پیش آیا آپ رحمت اللہ علیہ نے یہ واقعہ کچھ اس انتاظ میں پیش کیا کہ سارا دربار حیران ہو گیا کہ آخر حادثہ کیا پیش آیا فرمایا بس عجیب و غریب ہی واقعہ تھا اور خود مجھے بھی ابھی تک سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ واقعہ کیا تھا اور قصہ کیا تھا جب سارے دربار کو آپ رحمت اللہ علیہ نے اور سب کے سب سر تاپا شوق بن گئے حتیٰ کہ خود امیر المومنین نے کہا کہ فرمائیے قصہ کیا پیش آیا آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا قصہ یہ پیش آیا کہ جب میں شاہی محل میں اترنے کے لئے چلا تو دریہ بیچ میں تھا دریہ کے کنارے پر جو پہنچا تو اندھیری راہ تھی نہ کوئی ملا تھا نہ کشتی تھی آنے کا کوئی راستہ نہ تھا میں حیران تھا کہ دریہ کو کس طرح پار کروں گا اسی اصنا میں کھڑا تھا کہ میں نے ایک حادثہ دیکھا کہ دریہ کے اندر سے خود بخود لگڑی کے نہایت امدہ بنے ہوئے تختیں نکلنا شروع ہوئے اور ایک کے بعد ایک نکلتے چلے آ رہے ہیں میں حیرت سے دیکھ رہا تھا کہ یا اللہ دریہ میں سے موٹی نکل سکتا ہے مچھلی نکل سکتی ہے مگر یہ بنے بنائے تختیں کہاں سے آ گئے ابھی میں اسی حیرت میں تھا کہ اس سے زیادہ عجیب و غریب واقعہ پیش آیا کہ تختیں خود بخود جڑنے شروع ہو گئے جڑتے جڑتے کشتی کی صورت بن گئی میں نے کہا یا اللہ یہ کس طرح سے کشتی بن گئی آخر ان کو کون جڑ رہا ہے اوپر نیچے خود بخود تختیں لگتے گئے ابھی میں اسی حیرت میں تھا کہ دریہ کے اندر سے لوہی کی کیلے نکلنی شروع ہو گئیں اور خود بخود اس کے اندر ٹھکنے لگی اور جڑ جڑا کے بہترین قسم کی کشتی بن گئی میں حیرت میں تھا کہ یہ کیا ماجرہ ہے یہ تختیں جو جڑے ہوئے تھے ان کی سراخوں سے پانی اندر کھس رہا تھا کہ دریہ کے اندر سے خود بخود ایک روغو نکلنا شروع ہو گیا اور ان سراخوں میں بھرنا شروع ہوا جس سے پانی اندر کھسنا بند ہو گیا ابھی میں اسی حیرت میں تھا کہ وہ کشتی خود بخود میری طرف بڑھتی ہوئی آئی اور کنارے پر آ کر ایسے جھک گئی کہ گویا مجھے سوار کرنا چاہتی ہو میں کشتی میں بیٹھ گیا اور وہ کشتی خود بخود چلی اور مجھے لے کر روانہ ہو گئی دریہ کی دھار پر پہنچی پانی ادھر کو جا رہا تھا اور کشتی خود بخود ادھر کو جا رہی تھی کیونکہ شاہ محلات ادھر کو تھے میں حیران تھا کہ یا اللہ آخر پانی کے بھاؤ کے خلاف کون اسے لے جا رہا ہے یہاں تک کہ شاہ محل کے قریب کنارے پر پہنچ جایا اور کشتی جھک کر کنارے پر کھڑی ہو گئی کہ میں اتر جاؤں تو میں اتر گیا پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ کشتی غائب بھی ہو گئی گھنٹا بھر اس کنارے اور گھنٹا بھر اس کنارے سوچتا رہا کہ یہ کیا ماجرہ ہے اسی سانہ کی وجہ سے مجھے تاخیر ہو گئی اور گھنٹے لگ گئے اب تک سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ ماجرہ کیا تھا اور میں امیر المومنین سے معافی چاہتا ہوں کہ مجھے آٹھ بجے بلائیا گیا تھا اور میں ایک بجے پہنچا ہوں یہ ساری باتیں سن کر اس شخص نے کہا امام صاحب میں نے تو سنا تھا کہ آپ بڑے عالم ہیں بڑے دانشمند اور بڑے فاضل مند آدمی ہیں مگر آپ بچوں کسی باتیں کر رہے ہیں بھلا یہ کیسے ممکن ہے کہ پانی میں سے خود بخود تختیں نکل آئیں خود ہی جڑنے لگیں خود ہی کیلے لگ جائیں خود ہی روغن لگ جائیں خود آگے کشتی آپ کو چھکا دے آپ اس پر بیٹھ جائیں اور خود ہی وہ کشتی آپ کو لے کر چل دے خود ہی وہ کنارے پر پہنچا دے بھلا یہ کوئی اکل میں آنے والی بات ہے میں نے سمجھا تھا کہ آپ بڑے دانشمند فازل اور عالم ہیں امام آپ کا لکب ہے اور آپ بچوں کی طرح باتیں کر رہے ہیں یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی کشتی بنانے والا نہیں خود بہت کشتی بن گئی کوئی کیلے ٹھوکنے والا نہیں خود بہت کیلے لگ گئی کوئی روغن بھرنے والا نہیں خود ہی روغن بھر گیا کوئی چلانے والا ملا نہیں خود ہی کشتی چل گئی کوئی سمجھانے والا نہیں کشتی خود ہی سمجھ گئی کہ مجھے شاہی محل کے اوپر جانا ہے امام صاحب یہ اکل میں آنے والی بات ہے کیا امام صاحب نے مسکرائے اور فرمایا اچھا یہ بات نادانی اور بے وکوفی کی ہے اس نے کہا جی ہاں آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ایک کشتی بغیر بنانے والے کے بن نہیں سکتی بغیر چلانے والے کے چل نہیں سکتی بغیر کیلے ٹھونکنے والے کے اس میں کیلے لگ نہیں سکتی اور یہ اتنا بڑا جہان جس کی چھت آسمان ہے جس کا فرش زمین ہے جس کی فضاء میں لاکھوں جانوار ہیں کیا یہ خود بہ خود بن گیا اور کیا یہ سب کچھ خود چل رہا ہے سورج بھی چاند بھی کیا یہ سب کچھ خود بہ خود چل رہا ہے یہ کوئی اکل میں آنے والی بات ہے کیا ایک معمولی کشتی بغیر انسان کے بن نہیں سکتی تو اتنا بڑا جہان خود بہ خود بن جائے تمہاری اکل بچوں جیسی ہے یا پھر میری اکل میں نادان ہوں یا تم نادان ہو امام صاحب رحمت اللہ علیہ نے ایسی دلیل پیش کی کہ اس آدمی کے پاس کوئی جواب نہ تھا اور وہ اپنے ہار تسلیم کر کے سر جھکائے دربار سے باہر نکل گیا اب کیا بحث کرے جو اس کی بنیاد تھی وہ ساری کی ساری ختم ہو گئی روحیل خان کو دیجئے اجازت اس امید کے ساتھ کہ اگلی بار ایک اور ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاصل ہوں گا تب تک کے لئے خدا حافظ اللہ پاک آپ سب کا حافظ ہونے کے اہبان فالیکم والسلام مزید ویڈیوز دیکھنے کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور دن کی تازہ ترین اپڈیٹس کے لئے چینل پر موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے موسیقا